سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بلے بازی کرنے کے فیصلے اکثر بھارتی ٹیم کے حق میں نہیں رہتے لیکن اس بار کہانی کو چھوڑ دی کیونکہ میدان پر بھارتی ٹیم کی اوپننگ کرنے کے لیے آئے تھے بھارتی ٹیم کے سب سے سرورششٹ اوپنر بلے باز روحی شرما دوستہ اس سے بھی زیادہ خاص بات تو یہ ہے کہ روحی شرما کا بطور اوپنر ٹیسٹ فورمیٹ میں یہ پہلا مقابلہ ہے دوہزار دس سے پہلے سے ہی روحی شرما ٹیسٹ کرگٹ ضرور کھیل رہے ہیں لیکن آج تک انہیں اوپننگ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا لیکن اب انہیں اوپننگ کرنے کا موقع دیا گیا اور پہلے دن کے کھیل میں ان کا پردیشن کچھ ایسا تھا کہ اسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا سب سے پہلے تو دوستہ آپ کو یہ ہے بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی اوپننگ کرنے کے لیے میدان پر آئے روحی شرما و مہینگ کگروال مہینگ کگروال جو کی پچھلے کچھ مقابلوں میں فلوپ رہے تھے ویہ بھی آج روحی شرما کے ساتھ دھوم مچاتے ہو دیکھے سب سے پہلے تو دونوں ہی بلے بازوں نے اپنے آپ کو کریس پر سیٹ کیا اس کے بعد کچھ بڑے شوٹس لگانے شروع کرے آتی دیکھتے ہی دیکھتے روحی شرما نے ساؤت ایفری کی ٹیم کی ہر ایک گیند باس کی جم کر دھنائی کرنی بھی شروع کر دی اب ستاسی گیندے کھیل کر روحی شرما اپنا ارش ردک پورا کر چکے تھے اسی کے ساتھ ساتھ مہینگ کگروال بھی ان کے نقشے قدموں پر چل رہے تھے اس کے پہلے دن کے کھیل میں جہاں مہینگ کگروال نے سیتالیس کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کری تو مہینگ روحی شرما تو ستر کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہیں نظر آئی ان دوستو سب سے زیادہ خاص بات جو کی دونوں ہی کھیلاریوں کے بیچ میں رہی ویہتھین کا تالمیل پہلے دن کے کھیل میں ایک بار بھی ایسا کسی کو نہیں لگا کہ دونوں ہی کھیلاریوں کو کسی موقع پر وکٹ گرنے والا ہے بات کریں پہلے مہینگ کگروال کی تو 183 گیندوں کا سامنا کر کے مہینگ نے اپنی پاری میں 84 رن جڑے تھے 37 دوران انہوں نے 11 چوکے تو وہیں دو گگن جنبی چھکے بھی لگائیں اب اگر بات روحی شرما ہی کری جائے تو انہوں نے تو آج اتحاس ہی رچ دیا ہے اسے 74 گیندوں کا سامنا کر کے روحی شرما نے کل 17 چوکے جڑے اور پانچ چھکے کے ساتھ اپنے خاتے میں 115 رن جوڑ لیے دوستو حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ روحی شرما نے یہ پاری کسی ٹی ٹونٹی یا آڈیای مقابلے کی طرح ہی کھیلی روحی شرما کو پہلی بار اپنی کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اس موقع کو پوری طریقے سے بھنایا بھی نہ صرف انہوں نے آج بھارتی ٹیم کے لئے شتک جڑا بلکہ اپنی ٹیم کے لئے پانچ اور اس سے بھی کئی ادھک ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیے اسے پتہ جلتا ہے کہ روحی شرما میں لمبی پاری کھیلنے کی کتنی شمتہ ہے آج ہی آپ کو بتاتے کہ روحی شرما جب پہلے ٹیم کا حصہ ہوتی تھی تو انہیں چوتھے یا پھر پانچوے نمبر پر تک بلے بازی کے لئے بھیجا جاتا تھا لیکن آخرکار انہیں بیجے ایک چین کرتا ہوں نے بطور اپنے ٹیم میں شامل کیا اور اس کا نتیجہ آپ سبی کے سامنے ہے یہ اشہ تک بھارتی ٹیم کی جنتہ کے لئے بھی بےہدی خاص ہے اشہ تک سے نہ صرف روحی شرما نے سب کا دل جیتا ہے بلکہ اپنی فارم کو بھی بہتر کیا ہے دوستو یہ بات بھی سچ ہے کہ پچھلے ویسٹ انڈیز کے دورے سے روحی شرما اتنے زیادہ رن نہیں بنا پا رہے تھے ابھی حالی میں کھیلے گئے پریکٹس مقابلے میں تو روحی شرما محس چوننے کے سکور پر آؤٹ ہو گئے اس کے چلتے روحی شرما کے پردرشن پر سوال بھی کھڑے ہونے شروع ہو چکے تھے لیکن دوستو اس شتک سے نہ صرف روحی شرما نے سب کو موت اور جواب دیا ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ لمبی پاری کھیلنے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہیں اور بھارتی ٹیم کو ایک نیا ورندر سیواغ روحی شرما کے روپ میں ملنے والا ہے لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا دوسرے دن کے کھیل میں روحی شرما اس شتک کو دوہرے شتک میں تبدیل کر پائیں گیا یا نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما نے اس پہلے ٹیسٹ میچ میں نہ صرف شتک جڑا ہے بلکہ بھارتی ٹیم کی طرف سے کچھ ایسے نایاب ریکارڈ بھی بنا لیے ہیں جو کی اتحاس میں آج تک کوئی سلامی جوڑی کا بلے باز اپنے نام نہیں کر پایا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دے کہ وطور اوپنر روحی شرما کا یا پہلا مقابلہ تھا آج تک ان کے کریئر کا ٹیسٹ فورمیٹ میں اس مقابلے موقع ملتے ہی روحی شرما نے اس کو پوری طریقے سے بھنایا اور ایک شتک یا پاری کھیل کر سب کو موتوڑ جواب دیا ہے تو چلیے آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ آخر کار کون سے ہیں وہ پانچ بڑے ریکارڈ جو کی روحی شرما نے شتک یا پاری سے اپنے نام کرے ہیں سب سے پہلا ریکارڈ تو روحی شرما نے یہ ہے بنائے کہ اب تک انہوں نے ٹیسٹ کے کریئر میں کل 28 مقابلے ہی کھیلے ہیں لیکن تاجب کی بات تو یہ ہے کہ ان 28 مقابلوں میں ہی روحی شرما نے 45 کی اوسط سے اپنے خاتے میں 700 سے زیادہ رنجوڑ لیے ہیں اتنے کم مقابلوں میں روحی شرما نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے جو کی بھارتی ٹیم کی طرف سے بہت ہی کم کھلاڑی کر پائے ہیں دوسرا ریکارڈ بڑا ریکارڈ جو کی روحی شرما نے اپنے نام بھی کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کرکٹ میں روحی شرما اپنے گھرے لو میدانوں پر لگ بگ 100 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہیں اور یہ کہ وہ ایک ہی مقابلے کی بات نہیں ہر دوسرے مقابلے میں ایسا ہوتا ہے تو ایسا کرنے والے بھی روحی شرما پہلے بلے باز بن چکے ہیں دوسرا ریکارڈ سب سے بڑا ریکارڈ جو کی روحی شرما نے اپنے نام کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھارتی ٹیم کی طرف سے بطور اوپنر اپنی پاری میں چار یا پھر چار سے ادھک چھکے لگانے والے پہلے بلے باز بن چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ اپنی پاری میں بھلے ہی بھارتی ٹیم کے اوپنر سے چار چھکے جڑے ہوں لیکن سب سے زیادہ بار چھکے جس نے چار بار جڑیاں وہ روحی شرما کے لیے ہیں اب اتنا ہے نہیں دوسرا آپ کو بتا دے کہ سال دوزار آٹھ کے بعد اب یہ پہلی بار ہوا ہے جب روحی شرما کے شتک کے چلتے بھارتی ٹیم کی سلامی ٹیسٹ جوڑی دوزار سے زیادہ رنڈ بنا پائی ہے بینہ وکٹ گوائیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ریکارڈ ہے جو کہ روحی شرما کے شتک کے چلتے ہی پورا ہو پایا ہے دوسرا پانچوہ ریکارڈ یہ ہے کہ پہلی بار بھارتی ٹیسٹ ٹیم کی بھومی کا نبھاتے ہوئے اوپنر کے طور پر روحی شرما شتک لگانے والے چوتھے بلے باز بن چکے ہیں اسے پہلے یہ ہے کارنامہ پرتوی شوک کے ل راہول وار شکر دون جیسے مہان کھلاڈی بھی کر چکے ہیں لیکن روحی شرما بھی ان کی لس میں شامل ہو چکے ہیں اور اس شاندار ریکارڈ کو بھی اپنے نام کر چکے ہیں دوستو یہ ہے تھے روحی شرما جنہیں موقع ملنے پر انہوں نے شتک ہی جڑ ڈالا اور اتنے سارے ریکارڈز اپنے نام کی اور ذرا سوچیے کہ اگر روحی شرما کو آگے ہونے والے سبھی ٹیس مقابلوں میں اپننگ کرنے کا موقع ملا تو وہ کتنے ریکارڈز بنائیں گے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روحی شرما ٹیس کرکٹ میں اپنا دورہ شتک جڑ پائیں گے یا پھر نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو اس پہلے ٹیس میچ میں اگر کوئی بلے باز میدان پر آ کر چھا گیا تو وہے تھے روحی شرما جی ہاں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ روحی شرما کا بطور اپنر یہ پہلا ٹیس میچ ہے روحی شرما کے لیے یہ کسی ڈیبیو مقابلے سے کب نہیں ساتھی ان کے فینس کے لیے بھی اور جس طریقے کا توفاج روحی شرما نے سب کو دیا ہے اسے تو پوری دنیا یاد رکھے گی سب سے پہلے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ میدان پر اترتے ہی روحی شرما نے تاور توڑ بلے بازی کا نظارہ پیش کیا انہوں نے پہلے اپنے آپ کو کریس پر سیٹ کیا اور اس کے بعد بڑے شوٹس لگانے شروع کر دیئے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے روحی شرما اپنے ارشتک کے بے حدی قریب پہنچ گر میں 87 گیندوں کا سامنا کر کے انہوں نے اپنا ارشتک بھی پورا کر لیا تھا لیکن دوستو اصلی رومانچ تو بھی شروع ہونا تھا کیونکہ روحی شرما کی بلے بازی اور بھی زیادہ بہتر ہونے لگی ان کے ارشتک کے بعد جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ارشتک لگانے کے بعد روحی شرما اکثر آکرامک روپ سے بلے بازی کرتے ہیں آج ساؤت ایفریقی ٹیم کے خلاف بھی بلکل یہی ہوا اور انہوں نے ارشتک لگانے کے بعد تو ساؤت ایفریقی ٹیم کے لگ بک ہر ایک گیند باز کی جم کر دھنائی کر دی اور پھر آگے چل کر بڑی آسانی سے روحی شرما نے شتک بھی جڑ دیا دوستو بطور اپنر اپنے پہلے ٹیس میچ میں روحی شرما نے شتک جڑا ہے ایسا کرنے والے بھارتی ٹیم کی طرف سے بے حدی کم بلے باز رہے ہیں جن میں نام شمار ہے وریندر سہباگ جیسے کھلاڑیوں کا اور اب تو ہر کو یہی مان رہا ہے کہ روحی شرما بھارتی ٹیم کے لئے دوسرے وریندر سہباگ بن کر ہی ابریں گے ہم سبی جانتے کہ وریندر سہباگ جب ٹیس میں بلے بازی کرتے تھے تو وہ بھی اتنے ہی دھوہ دار شوٹس لگا کر بڑی پاریاں کھیل کر جاتے تھے شاید ایسا ہی کچھ آج روحی شرما نے بھی کر کے دکھایا جس کے بعد سارے دیش میں ان کی جم کر تعریف کی جا رہی ہے اور دوستو آخر کار ایسا ہو بھی کیوں نہ بی سی سی آئی نے آخر کار روحی شرما کو اوپننگ کرنے کا موقع دیا اور وہے اس موقع پر پوری طریقے سے کھرے بھی اترے ہیں اس پوری پاری کے دوران روحی شرما کا سٹرائک ریٹ 75 یا 80 کے برابر ہی تھا اسی کے ساتھ ساتھ روحی شرما نے اپنی پاری میں دس چوکے تو وہیں چار شاندار چھکے بھی جڑے شرما کے ساتھ ان کے جوڑیدار مہینگ کا گروال لیوی ان کا جم کر ساتھ دیا اور وہے بھی اپنے شتک کے بہدی قریب ہیں ٹیم میں اوپنر کی پوزیشن دی گئی اور اس پر وہے پوری طریقے سے بھروسے مند ثابت ہوئے ہیں لیکن روحی شرما کے اتنے شاندار شتک کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا اور دوستو جیسا کہ ہم نے آپ سبھی کو بتایا کہ بہدی طوفانی انداز میں مہینگ کا گروال لے روحی شرما کے ساتھ مل کر بھارتی ٹیم کو ایک بہدی مجبوش شروعہ دلائی ٹیم کے لئے پہلے ہی دونوں کھلاڑیوں نے اپنے آپ کو کریس پر سیٹ کیا اور اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک پڑے شوٹس بھی لگائی حالانکہ اصلی مزہ تو آج آیا دیکھنے میں روحی شرما کی پاریگو کیونکہ لنگ سے پہلے ہی ویس ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے لگ بک ہر ایک گیندباس کی دھنائی جو کر چکے تھے دی پھر آگے چل کر روحی شرما نے اپنی دھوندار بلے بازی کے بلبوتے پر بھی ایک ایسا ریکارڈ اپنے نام کر لیا جو کی بہدی کم بھارتی اپنے نام کر پائے ہیں سب سے پہلے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ 84 گیندوں کا سامنا کر کے روحی شرما اپنا عرش تک پورا کر چکے تھے اس پہلے ٹیس آٹھ کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما پتور اپنر یہ اپنا پہلا ٹیس میچ کھیل رہے ہیں اور ایسے بہدی چنندہ بلے باز رہے ہیں جو کی پتور اپنر اپنے پہلے ہی مقابلے میں عرش تک جڑنے میں کامیاب ہو پائے ہیں دوسری طرف اگر بات کر لی جائے مہینگ کا گروال کی بلے بازی کی تو وہ بھی آج پوری طریقے سے لے میں دیکھیں دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقابلہ شروع ہونے کے پہلے دن کے کھیل میں ہی بھارتی ٹیم کا سکور محض تیس سے بتیس آوروں تک سو کے پار جا چکا تھا کسی بھی ٹیم کے لیے یہ ٹیسٹ مقابلے میں ایک بہدی بڑیا شروعات ہوتی ہے اگر آپ کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز پہلے سو رن لگانے تک میدان پر ٹک جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ٹیم ویروتی ٹیم کو ایک بڑا لقشے دینے میں کامیاب ہو پائے گی وہ بھی بہت ہی آسانی سے اس سب کا سارا کا سارا شریع جاتا ہے تو وہ بھی روحی شرما کو کیونکہ دوستو روحی شرما نے اپنی پاری میں تو رن لگائے ہی ساتھ ہی ان کے انبعہ کا استعمال کر کے کئی نہ کئی آج مہینک اگروال بھی ایک بڑی پاری کو تبدیل کرنے میں پوری طریقے سے کامیاب رہے روحی شرما کو بطور اپنر چننے کا فیصلہ کتنا صحیح ہے وہ ان کی بلے باسی کو دیکھ کر ہی پتا چل رہے ہیں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ روحی شرما آگے چل کر ٹیسٹ کرکٹ میں بھی دوہرہ شہ تک لگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا پھر نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن اصلی مزہ تو آیا پاری کے بیسے اوور میں دوستو پاری کے بیسے اوور کی پہلی گیند پر روحی شرما نے اس مقابلے کا پہلا چھکا جڑا اور سب کو بتا دیا کہ آخر کار ویپ ہارتی ٹیم کے بیسٹ اوپنر کیوں ہیں